جب اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج فرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطوہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج اے لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا اب کیا کرو حج کرو جب حج کے لئے آپ نے کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ہر سال جانا ہے ہر سال حج کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شان کریمی یہ شان رحمت تھی آپ خموش رہے انہوں نے پھر سوال دو رہا ہے انہوں نے پھر سوال دو رہا ہے وہ یہ کہتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا حج کا بھی فریضہ یہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا آپ نے اپنی امت پر یہ شفقت اور رحمت کرتے ہوئے ایسا نہیں فرمایا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لا ان اشکع علی امتی اگر مجھے امت کی مشکت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو وہ رات کے ایک تہائی یا آدھی رات کی طرف یعنی مؤخر کریں عشاء کی نماز جیسے ہی آج ٹائم شروع ہوتا ہے اوہرال دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں شہروں میں جیسے ٹائم شروع ہوا بیس منٹ پندرہ منٹ پچیس منٹ بعد عشاء کی نماز جماعت وہ احتمام کر لیا جاتا ہے آزانیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی کوئی ممانت بھی ہمیں نہیں ہے بلکہ لوگوں کی کسرت کی وجہ سے ایسا اب یہ رائج ہے کسیر لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں تو اس لیے یہ احتمام کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت پر مشقت کا مجھے اگر خوف نہ ہوتا تو پھر میں اسے مؤخر کر دیتا کہ عشاء کی نماز آدھی رات یا ایک رات کے تہائی ہی سے یہ اتنی مؤخر کریں اللہ اکبر یعنی ایک تہائی رات گزر جائے مثال کے طور پر اگر رات کا دورانیا نو گھنٹے بنتا ہے تو یہ اول وقت نہیں بلکہ تین گھنٹے پہلے نکال لیں ایک تہائی اور اگر ساڑھے چار گھنٹے کر لیں تو یہ نصف رات ہوگا تو فرمایا میں اتنا اسے مؤخر کر دیتا یعنی اللہ نے آپ کو یہ بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اب نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی تو نہیں ہوئی حکم دے دیا کہ قربانی دوبارہ کرو کہنے لگے میرے پاس صحاب کچھ نہیں ہے جانور نہیں ہے وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو کہ چھ مہینے کا ہے سال بھر والوں اسے اچھا تو ہے لیکن ہے چھ مہینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کرلو تمہاری طرف سے ہے تمہارے علاوہ کسی کے لئے یہ علاو نہیں کسی کوئی اجازت نہیں اس کی طرف سے وہ قبول ہی نہیں ہوگی بھیڑ دمبے کے لئے تو یہ مسئلہ ہے چھ مہینے کا ہو دکھتا ہو یہ سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن بکری بکرا ایک سال شرط ہے ایک دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیارات کے تار آپ نے انہیں اجازت تا فرمائی ان کی طرف سے یہی کافی ہوگی تو عرض کرنے کے مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح احکامات میں بھی چاہیں جس کے لئے جو فیصلہ کریں آپ اسے وہی فیصلہ کریں وہی اس کے لئے شریعت کا حکم بن جاتا ہے یہ تو آپ کے اختیارات ان چیزوں میں اور اگر ہم دوسری طرف آئیں کہ کبھی آپ درخت کو بنائیں درخت بھی آپ کا حکم پا کر حاصل ہو جائے جانوروں سے آپ کلام کریں پتھروں کو اشارہ کریں تو وہ پتھر بھی جو کہے وہ آپ کی طرف آئیں وہ کلمہ پڑھیں وہ درود و سلام آپ پر پڑھیں آپ اشارہ کریں تو بادل آپ کا حکم پاتے ہوئے بارش برسائے بھی بارش ختم بھی کریں آپ اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں آپ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے یہ ان چیزوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ساری چیزیں آپ کے محکوم ہیں یعنی آپ کے حکم کے پابند ہیں آپ جو حکم دیں اس کے لئے ویسے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور جس کو آپ جو حکم دیتے ہیں وہ ویسے ہی کرنے کا پابند ہوتا ہے اور آپ کسی کے محکوم نہیں ہیں سوائے اللہ کے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے